موسیقی 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 کہ کسی پروفیشن کو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا اس کے ویلیوز کس طریقے سے ہم جج کر سکتے ہیں اس کے بنیادی طرح کیا ضرورت ہے اور کیسے ہونے چاہیے یہ تو تیہ ہے کہ کسی بھی پروفیشن کے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو جج کیسے کیا جائے وہ انتہی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم سمجھ نہیں سکے کہ ٹیچرز کو وہ زیادہ ٹرین نہیں ہو سکے گا ٹیچر اپنے پریکٹس ایمپروو نہیں کر سکے گا تو کسی بھی پروفیشن کی ویلیو کیا ہے اور اس کو جج کیسے کیا جائے یہ انتہی ضروری ہے کسی پروفیشن میں اس میں یہ یہ دونوں آسپیکٹ اس لئے نہیں ہے کہ ہم کسی کسی ایک ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے کہ آپ جس کو کہیں کہ یہ مینس ہیں یا یہ انٹس ہیں تو یہ ایک مسلسل کنٹینیوز ایکٹیوٹی ہے کہ اس کے ویلیوز کیا کیا ہیں اور اس کو ججمنٹ اس کو کنٹینیوز کیسے کیا جائے ویلیو ججمنٹ آپ دیکھیں گے کہ مختلف ہر پروفیشن کی اپنا ایک یارڈ اسٹک ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں برکس ایک طرف برکس زیادہ ہیں اور دوسرے طرف آپ گولڈن دیکھ رہے ہیں گولڈ دیکھ رہے ہیں کہ آپ گولڈ تھوڑا ہے اس کی ویلیو کیا ہے اور ادھر وہ زیادہ ہیں اس کی ویلیو کیا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری ججمنٹ کیسے کی جاسا کہ کس بیس پہ ہم ججمنٹ کرتے ہیں کیا اس میں کوالٹی پہ زیادہ زور دیتے ہیں یا کونٹیٹی پہ زور زیادہ دیتے ہیں تو آپ کسی پروفیشن میں جانے کے لیے پروفیشن کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کی ریسپیکٹ اس کی شناخت اس کا اسٹیٹس سارا اس بیسز پہ ہوتا ہے کہ اس میں کوالٹی کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کسی بھی پروفیشن کو سمجھنے کے لیے اور ٹیچر پروفیشنل ججمنٹ is not only about whether the particular means are desirable صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیچر میں یہ 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 چیزیں موجود ہیں no but about whether they are educationally desirable کیا ان چیزوں کے مجھے ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے یعنی میں ٹیچر ہوں میرے میں یہ 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 سلاحیتیں ہیں لیکن جس پروسیس دس پروسیس میں کام کر رہا ہوں دس سیٹ اپ میں میں کام کر رہا ہوں دس سسٹم میں کام کر رہا ہوں کیا ان کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے تو ان بیسز پہ ہم ججمنٹ کرتے ہیں اور کیونکہ جیسے پروفیشن یہ ہے کہ پروفیشن کا بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ سوشالوجیکل کانسیپٹ ہے تو وہ ہیومن بیہیوئر سے زیادہ تر پتا چلتا ہے کہ پروفیشن ہیومن بیہیوئر کا مطلب نہیں کہ وہ اچھا بیہیو کر رہے یا نہیں کر رہا ہے آپ ایک پروفیشن کو دوسرا از ان انڈیویڈیویل وہ آپ کا ایک کلائنٹ سمجھیں آپ کا کسٹمر سمجھیں اس بیس پہ آپ کے انٹریکشن کے بیس پہ آپ کی ججمنٹ ہو رہی ہے یہ جو آپ دیکھیں گے ایجوکیشن میں مثلا ہم کہیں کس چیز کی ضرورت ہے اس کی ایجوکیشنل کیا ویلیوز ہے ایجوکیشنل ویلیو کیا ہے اس بیس پہ آپ دیکھیں گے کہ ٹیچر کی جو ایکٹیوٹی ہے اس کی ایجوکیشنل ویلیو کیا ہے دو آسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن میں ٹیچر کو سمجھنے کے لیے یا پروفیشن کو سمجھنے کے لیے جو ٹیچر کو اگر ججمنٹ کرے اور ٹیچر کی ویلیو دیکھنے کے لیے ایک ہے پویسس اور دوسرا ہے پیریکسس اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بنیادی طرح ورٹس کیا ہیں اس کو سمجھنے کے پروفیشن کی چیز سمجھ میں آ جائے گی اس سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایجوکیشن کیا آرٹ ہے یا ایجوکیشن یہ سائنس ہے تو ایجوکیشن اگر یہ آرٹ ہے تو کس طریقے سے آرٹ ہے کیسے تو یہ دو کانسیپٹ سمجھنے پویسس اور پریکسس کو سمجھنا پڑے گا جس کی کیر نے جو اس کی ٹرانسلیشن کی تھی کہ پویسس کی ایک میکنگ ایکشن اور پریکسس کی ایک ایک دوئنگ ایکشن کہ آپ کیسے کرتے ہیں ایکٹیوٹیز کو مثلا پہلے کوئی ایکٹیوٹی ہوئی نہیں ہے آپ اس کو کیسے کوئی کسی چیز کا وجود نہیں ہے اور اس کو آپ نے کیسے وجود ملانا ہے اور یہ پہلے جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ پہلے وہ آپ کیسے کر رہے ہیں تو پویسس is making things کہ کیسے چیزیں بن رہی ہیں it is about how something may come into being which is capable of being or not being جو آپ چیز کر رہے ہیں وہ چیز ہے اس کا وجود یا وجود میں آنے کے لائق ہے یا وجود میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے اور دوسرا اسپیکٹ ہے کہ it is about the creation of something that did not exist before this kind of the knowledge we need for پویسس کہ یہ پہلے وجود میں تھی یا نہیں تھی it is in more contemporary vocabulary technological or instrumental knowledge knowledge of how to make things and the پریکسس کیا ہے it is everything that پویسس is not یعنی وہاں چیزوں کو create کرنا ہے یہاں چیزوں کو practice کرنا ہے this kind of ان دو aspects کے بنیاد پہ اگر آپ judgment کر دیں کہ یہ چیزیں create ہو رہی ہیں یہاں چیزیں جو practice ہو رہی ہیں وہ کس طریقے سے practice ہو رہی ہیں یہ چیزیں create ہو رہی ہیں وہ کس طریقے سے create ہو رہی ہیں this kind of the judgment we need here is not about how things should be done very important point we rather need judgment about what is to be done very important یہ teacher کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں صرف اس کو نہیں دیکھنا ہے یہ about what is to be done کرنا کیا چاہیے کہ کیسے ہو رہی ہیں نہیں کرنا کیسے چاہیے حالات کے مطابق کیا کیا ہونہ چاہیے کیسے کرنا چاہیے اس اسپیکٹ کو سمجھنا پڑے گا distinction between the پاسیس and the پرکسیس in terms of the distinction between the پاسیس and the پرکسیس we can conclude that the education is not only پاسیس making action but necessarily involves doing action making action means creating action teacher کو نئی ایکٹیوٹی لاتا ہے مثلا نئی theories education میں نئے methods آ رہے ہیں وہ پاسیس میں آتے ہیں اور جو ان کو ایکشن کیا جاتا ہے وہ پرکسیس teacher practically کیا کر رہے ہیں مثلا آپ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ theory and practice پاسیس تھیوری ہے اور پرکسیس پرکس ہے یہ دونوں aspect مل کے آپ کے profession کی value judgment کے طرف جاتے ہیں teachers professionally judgment are not only about what is most effective اب teachers یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ teacher میں کیا چیزیں effective ہو رہی ہیں but have to include judgments about what is educationally desirable کس طریقے سے value judgment کرنی چاہئے what are other words of the value judgment کون کون سے value judgment estimate کون کون سے basis پہ value judgment ہے اس چیزوں کو دیکھنے کیا کیا further workability biases ہیں پسند نا پسند ہے ethics institution morals assessment appraisal estimation یہ words ہم استعمال کر سکتے ہیں values کو اور ideals کو دیکھنے کے لیے can practical wisdom be taught question is یہ دونوں پائیسیس and پیریکسیس یہ ایک wisdom ہے کہ چیزوں کو کیسے create کیا جائے اور چیزوں کو کیسے عمل میں لائی جائے creating things and practically employing the things کیا یہ کی جا سکتی ہے yes profession انہی چیزوں کا نام ہے جو qualities آپ کے اس profession کے required ہیں وہ تیچر have educational values and ideals تیچر should have اور ان کو آپ کیسے create کر سکتے ہیں ان کو آپ کیسے improve کر سکتے ہیں یہ آپ کی training اور professional جو آپ processes گزرتے ہیں یہ اس میں develop کی جاتی ہیں